ماذرت کے ساتھ میں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ بہت ہی حساس ہے اگر کسی میرے بہن بھائی کو میرے الفاظ یا میری کی ہوئی بات پوری لگتی ہے تو میں پہلے ماذرت چاہتا ہوں تو ایک میری بہن نے مجھے اپنی کہانی سنائی انہوں نے مجھے بتایا کہ کل رات ٹویٹر پر ایک خبر پڑی کہ ایک سولہ سالہ لڑکی کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ کماری ثابت نہ ہو سکی دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو شادی کی پہلی رات ہم بستری کے دوران ان نکلنے کو ہی قوارہ پن مانتے ہیں بہت سے لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات خون نہ نکلا تو لڑکی چالو ہے حالکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود ساری عمر غلط کاریوں میں خزار دیتے ہیں لیکن انہیں شادی کے لیے بیوی سیل پیک ہی چاہیے اس کے لیے جو انہوں نے میار تیک کیا ہے وہ خون کا نکلنا ہے ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بچپن یا لڑکپن میں کھیل کھول کے دوران یا سیڑھیوں کے اتڑتے چڑھتے ہوئے یا رسہ کودتے ہوئے یا پھر سائیکل چلاتے ہوئے وہ باریک سی جلی جس کے ہٹنے سے خون نکلتا ہے وہ جلی پھٹ سکتی ہے لہٰذا اگر پہلی رات خون نہیں نکلا تو یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے اور کچھ لوگ شادی کی پہلی رات بیوی کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دینے کو مردانگی سمجھتے ہیں ان کے نزدیک اگر پہلی رات ہم بستری کے دوران بیوی کو تکلیف کی شدت سے رونے پر مجبور نہ کیا تو ان سے بڑا نامرد کوئی نہیں ہوگا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لوگوں سے کس نے کہہ دیا کہ پہلی رات اچھے سے کام کرو تو ہی ولیمہ چائے سوپا یا پھر آپ نامرد گینے جاؤ گے ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہر عورت ہر لڑکی کی جسمانی برداشت الگ الگ ہوتی ہے پہلی رات درد کی شدت ہر لڑکی برداشت نہیں کر سکتی تو اگر آپ اسے زیادہ تکلیف میں دیکھیں تو رک جائیں کل صحیح پرسو صحیح اللہ زندگی رکھے وہ آپ کی اپنی ہی ہے اس کو تھوڑا یوسٹو تو ہو لینے دیں اور کچھ لوگ شادی کے اگلے دن اپنے دوستوں کو سوہاگ رات کی قصے پڑھ چڑھ کے سناتے ہیں ان لوگوں کے دوست بھی ان کے جیسے سوچ کے ہی مالک ہوتے ہیں جو ولیمہ کی صبح صبح دھولے کو دیکھتے ہی سب سے پہلا سوات یہی کرتے ہیں کہ ہاں بھائی کتنی باری کتنی بار اور دھولہ بھی کمینگی والی مسکرہات کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ دادات بتائے گا اور بڑھا چڑھا کر بتائے گا اس کے نزدیک عزت کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ جتنی زیادہ تعداد بتائے گا معاشرے میں اس کی اتنی ہی عزت گردانی جائے گی اسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جوہر اپنی بیوی کا لباس ہوتا ہے اور وہ ایسے راز دوستوں سے شیئر کر کے اپنی بیوی کو خود بے لباس کرتا ہے اور اپنے دوستوں کے ذہن میں اپنی ہی بیوی کے بارے گندگی کا بیج بوتا ہے بدقسمتی سے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مائیں اپنی بیٹیوں اور باب اپنے بیٹوں سے ان معاملات پر بات کرنے سے شرماتے ہیں انہیں یہ باتیں باب آپ نہیں سمجھاتے مساجد کے امام نہیں سمجھاتے عمر میں بڑے دوست یا بڑے لکھے دوست نہیں سمجھاتے تو میری اس تحریر کا مقصد صرف اتنا تھا کہ خودارہ بیوی کو بیوی سمجھیں نہ کہ سیکس کرنے والی مشین میں آپ سب سے بہت مازد چاہتا ہوں کہ آج میں نے ایسے کڑوے الفاظ بولے جو شاید کسی نہ کسی کا قل دکا سکتے ہیں لیکن اصل میں یہ حقیقت ہے اور ہمارے اس دینے اسلام میں اور قرآن میں عورت کو سب سے زیادہ عزت دی گئی ہے لیکن ہمارا آج کا معاشرہ عورت کی عزت نلام کرنے پر طولہ ہوا ہے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت سے نواسے اور اس زندگی میں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین